موسیقی 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 ادھر کا محول دوسرے سکولوں سے اچھا ہے محول سے کیا مراد کلاس روم کا محول ٹیچنگ کا میار کلاس روم صاف ہے ٹیچنگ بھی سارے اچھے ہیں اور یہاں کا محول بھی صاف ہے یہاں چیزیں بھی بہت زیادہ ہیں دکان ہیں اور بھی بہت کچھ ہیں یہاں صفائی بھی ہوتی ہے ٹیچر کا اپٹیچوڈ وقت کی پابندی یونی فارم کا خیال صفائی ڈسپلن یہ ساری چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں کتنے بچے ہیں آپ کی کلاس میں جب آپ چھٹی میں داخل ہوئے تھے اس وقت تقریباً سو بچے تھے یہ جو ہمیں اسسٹ کر رہے ہیں کیمرے کے پیچھے یہ بھی اسی سکول کے سٹوڈنٹ ہے اور ان کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ بھی ان کا نام لے کے شکریہ ادا کرتا ہوں عبدالستار شکریہ ادا کرتا ہوں عبدالستار کہاں کے رہنے والے ہیں چنیوٹ چنیوٹ کے رہنے والے ہیں عبدالستار تھوڑا سا قریب آجائیں اور ہمیں دکھانے کے بعد آپ یہ سیکشن بھی دکھائیوں رحمان مجھے بتائیے گا آپ کی ایک کلاس میں کتنے بچے ہوتے ہیں ایک کلاس میں ہر میں ہمیں بورڈر کم ہوتے لیکن ڈے sc repeatedly دو سو تین سو بچے ہوتے ہیں دو سو تین سو بچے ایک ہی کلاس میں بٹت hastیں نہیں ایسے سیکشن ہوتے ہیں پانچے ایک سیکشن میں کتنے بچے بٹres تش اور جو وے آف ٹیچنگ ہے جو میڈیم ہے وہ ٹوٹل انگلیش ہے یا اردو ہے ٹوٹل انگلیش یعنی کہ یہ ایک بلیسنگ ہے کہ آپ کی لینگوچ آسان ہو گئی ہے آپ کو انگریزی سیکھنا اور بولنا آسان ہو گیا اور جو ایکسنٹ ہے جیسے ہم انگریزی بولتے ہیں ایک بریٹش ایکسنٹ ہے ایک امریکن ایکسنٹ ہے یہاں پہ کون سا ایکسنٹ پڑھایا جاتا ہے بریٹش ایکسنٹ پڑھایا جاتا ہے اور ابھی جو آپ کو سبجیکٹ پڑھایا جاتے ہیں چھٹی کلاس میں ساتھویں میں آٹھویں اب انشاءاللہ نائنت کلاس میں جائیں گے تو سبجیکٹ جو ہمارے پنجاب ٹیکس بک بورڈ ہے اس کے ہوتے ہیں یا ان کے اپنے کوئی فیڈل بورڈ کے ہوتے ہیں اچھا آپ یہاں پہ آکے ایک انسپریشن ہے کہ آپ آرمی میں سرب کرنا چاہتے ہو وہ اس سکول میں آنے کے بعد آپ کو لگا انجی اس سکول میں آنے کے بعد لگا اس سکول میں آنے کے بعد تنویر صاحب جب لوگ اکثر پیسے بچانے کی خاطر بچوں کا فیوچر برباد کر لیتے ہیں یا اتنا ایڈوینچر نہیں کرتے تو آپ کا جو منشور ہے بچے کو اتنی دور بھیجنا بزاتے خود ایک ایموشنل لاؤس بھی ہوتا ہے بچے کو دور بھیجنا اور ظاہر فینانچلی انویسمنٹ بھی ہوتی ہے تو رحمان ساتھ آجاؤ اس کے پیچھے بتائیں گے ان والدین سے شیئر کریں گے جو سستی کرتے ہیں اس سوالے سے دیکھنا بڑے ہمارے کہتے ہیں کہ جو بچے جس سوسائٹی میں بڑے گا ہمیں بچوں کو کہتے تھے آپ بوری سوسائٹی میں بیٹھو ہم سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے پی مسئلہ نہیں بنتا تو جو ہماری سوسائٹی ہوتے ہیں ہمارے دوست ہوتے ہیں اس سے ہماری سوچ دیویلپ ہوتی ہے تو اگر آپ بچے کو اس کلچر میں بیجیں گے جہاں کس سوسائٹی نیشنل لیول پیجا انٹرنیشنل لیول پیجا اس کی سوچ اس طرح اپ ڈیٹ ہوگی تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اپنے بچوں کو اس مقام پر لے جائے کہ ان کا جو سوچنے کا انداز ہے بیٹھے اٹھنے کا بڑھنے کا ایک لیول ہو جائے اللہ تعالی نے ذہن تو سب کو برابر دیا ہے پر ہم یوٹلائز اس کو کیسے کرتے ہیں وہ محلے میں رہیں گے بینٹے کینچے کھیڑتا رہے گا کھوٹی ڈھوڑاتا رہے گا اس محول میں آئے گا تو اس سے پتہ لگے گا کہ لوگ دنیا کہاں بس رہی ہے تو میرا یہی مشنہ تھا کہ اگر وہ ایک اچھے معاشرے میں اچھے محول میں جائے گا تو ایک بیلیٹ بنے گا اللہ تعالی نے ہر انسان کو ہر بچے کو ایک جیسا ذہن دیا ہے بس یہ ہے کہ ہمیں اس سے تراشتے کیسے ہیں تو اس کو تراشنے کے لیے ہمیں چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں اچھا یہ تراشنے کی بات اپنے کی رحمان ہمارے ساتھ کھڑے رحمان ساتھ ہو جائیں تو یہ تراشنے پہ ابھی کاؤسٹ کتنی آ رہی ہے اگر لوگ یہاں آنا چاہیں اس کا کرائٹیریہ کیا ہے برن ہال کالج میں بچے کو پڑھانا چاہیں وہ ذرا شیئر کر دیں اتنا مہنگا نہیں ہے اتنا تو آپ ادھر بکن ہو اس میں یا ڈوین پبلکل سکول میں فیصل آباد میں اور بچے کو داخل کراتے ہیں تو اتنا کرچہ آ جاتا ہے تو ادھر تین ماہ کی فیصل تیت گریبا نبیہ ہزار رپیہ تو تیس ہزار رپیہ پر پڑھتا ہے اس میں اس کا رہنے کا کھانے کا ٹویشن کا کالج کا ساری ہوتا ہے اچھا یہ تیس ہزار رپیہ تو ہو گیا ادھر آجیں کالج کا ویو بے آجائے گا آپ بیٹا ادھر آجائیں اچھا یہ بتائیں گے کہ اس میں میرٹ کیا ہے کریٹیریہ کیا ہے بچے کو ایڈمیشن دے لانے کا بس انٹر ایڈو آپ چیک کریں مختلف کالجوں میں جب ان کا ایڈمیشن کا ٹائم آئے تو وہ ان کا ٹیسٹ لیتے ہیں جو ٹیسٹ اپنے پاکستان کے پانچ جگہ پہ ہوتا ہے لہور بشاور کراچی بلوچستان کوئٹا اور سلام آباب میں اس میں ٹیسٹ میں جو بچے پیر کرتے ہیں اس لیول سے ان کو پھر وہ میٹیکل پیٹرس دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد اس کا انٹر ایڈو ہوتا ہے جو بچے مارڈ پہ آ جاتے ہیں بگیار شفارش کے تریب کا بچہ بھی آ سکتا ہے تو وہ سیڈمیشن دل جاتا ہے یہ بچے کو آپ کے تربیت ہے کہ آپ کو کسی طرح تیاری کراتے ہیں آپ اس کو چوٹے لیول پر تیاری کرانے شروع کریں اس کا کالفیڈس بہ حال کریں بات کرنے کا طریقہ بہار کریں یہ گرسے آپ نے اس کو محول دینا ہے اجا یہ ابھی اس کو چار سال ہو گئے رحمان کو تو اس میں کیا چینجز آپ نے دیکھی ہیں دوسرے بچوں کے مقابلے دیکھنا ایک تو اس کے سوچنے کے صلاحیت بڑھ گئی ہے دوسرا ہمیں اس پر یہ فرق محسوس ہوتا ہے کہ یہ عام بچوں کی طرح اگر ہم اسے باہر باہر گینے کے لیے آ کے پیچھے بیچنا ہو تو جو اس کا جو کالفیڈس ہے نا وہ بدل گیا ہے اب اس کی سوچ کا میٹلیٹی لیول بھی چینج ہو گیا ہے اگر ہم دکھانا چاہیں تو یہ یونی فارم ہے بچوں کا یہ سینیر سیکشن کا ہے جونیر سیکشن کا یہ یونی فارم ہے اچھا اس میں تمیر بھائی یہ جو آپ بتا رہے تھے اگر کوئی دو چار مشکلات آئی ہیں جن کے لیے والدان کو تیار آنا چاہیے وہ تھوڑا سا ڈوانس میں بتا دیں مشکلات بس یہی ہے ماہیں موشلن ہو جاتی ہیں تو دہارے بچے پھر اس کو دیکھے موشلن ہو جاتی ہیں وہ چاہتی تو ہے ہر والدان چاہتا ہے کوئی بچوں کا بچہ ان سے بھی آگے بڑھ کے ترکی کرے کوئی بھی دنیا میں ایسا والدان نہیں ہے پر جب وہ ماہیں موشلن ہو جاتی ہیں پھر بچے بھی موشلن ہو جاتی ہیں تو اس چکر میں وہ پھر وہ غلط فیصلہ کر لیتے ہیں بردارش نہیں ہوتی اگر وہ اپنے دل پر پتھر رکھیں تھوڑا سا یہ بچوں کے مستقبل کے لیے کر رہے ہیں آگے جا کے ہم نے تو بوڑے ہو جانا ہے پھر ان کا مستقبل ہونا تو پھر اس کا نام ہوگا میں چاہتا ہوں اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے یہ تنویر کا بیٹا عبدال بان جا رہا ہے میں کہتا ہوں میشہ لوگ مجھے یہ کہیں یہ عبدال حمان کا فادر ہے تنویر کیا بات ہے یعنی کہ آپ کے اولاد آپ کی پہشان بنے اچھا بیٹا آپ یہ بتائیں کہ وہ سیچویشن جب شروع شروع میں آپ رہتے تھے فون کر کے اس کے اوپر آپ نے کابو کیسے پایا بس آشتہ آشتہ در ہے کہ دل لگ جاتا ہے دل لگ جاتا ہے رحمان کی بھی ریکمنڈیشن ہے کہ دل لگ جاتا ہے صرف پہلے کتنے دن مشکل ہوتے ہیں پہلے تین چار مینے مشکل ہوتے ہیں پہلے تین چار مینے مشکل ہوتے ہیں پھر اس کے بعد جب ابو ڈانڈتے ہیں رحمان کا کہنا کہ پھر ابو نہیں ڈانڈتے بلکہ خود سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ جو تھوڑی سی قربانی ہے اس کے بعد بہت بڑی منزل اچیف ہو سکتی ہے تو یہ جناب رانہ تنویر صاحب اور یہ رحمان صاحب فرم برن ہال کالیج اپٹ آباد اور آپ کو ہم نے دی مفید انفرمیشن آپ بھی اگر اپنے بچے کی تعلیم کے ساتھ اس کی تربیت چاہتے ہیں in an excellent atmosphere natural atmosphere موسیقی